سانگیانیب سے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی اور اس بار بڑا شارڈ یہاں پر خطرہ ہے آؤٹ کا اور پہلی کامیابی حاصل رومان فرائیز کو اسی کی ضرورت تھی یہاں پر ملی ڈی ایچ اے کوگرز کو یہ بال بھی پڑھنے کے بعد تھوڑا اندر کی طرف آیا اور اس کو اونچا ہٹ لگانا چاہتے تھے دیکھئے اور پوری طرح شارٹ نہیں لگا سکے اور سرکل میں ہی کیچ دے بیٹھے تو پہلا نقصان ملی ڈالفنز کو حارث علی خان کی صورت میں اور یہ ایک بار پھر ویکیٹر ایک ریکٹ نہیں کر پائے بوٹم لگا بلے کا اور یہاں پر ایک آسان کیچ کامیابی کی صورت میں اور اس بہار ایک مرتبہ پھر زوردار اپیل خوش نہیں لگ رہے ہیں یہاں پر رومان رئیز امپائر کے اس فیصلے سے یہ بھی اچھا بال تھا اور نئے بیٹھ پین ہے کیونکہ بہت باہر تھا یہ تو پتہ نہیں اپیل ہی کیوں کہ انہوں نے حالکہ اتنا تجربہ رکھتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کا بھی ٹومیکٹر کرکٹ کا بھی تو یہ اپیل بنتی نہیں تھی یہاں پر آئی تنگ کچھ ٹیکٹس لڑا رہے کی بھی کوشش کی جاتی ہے ایسے مواقعوں پر کہ جہاں پر چھوٹا ٹوٹل ہے اپیل کرتے ہیں تھا کہ پریشر بلڈو بلکل ایسے کیونکہ ایک وکیٹ ہاصل کر چکے تھے تو اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اس بال پر بھی اپیل کرے حالکہ ان کو بھی واضح طور پر دکھائی دے رہا ہوگا کہ گیل ٹرمز کے باہر ہے مگر اپیل کرنے کا بھی ٹیکٹس ہوتی ہے اور اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر ہے اس بار کامیاب ہو گئے رومان رئیس اور یہی ایکسپیرینس ہوتا ہے اسی چیز کی بات کر رہے تھے اور یہاں پر یوٹیلائز کرتے ہوئے رومان رئیس ایک اور کامیابی پہلے اوور میں ڈی ایچے کھوگرز کے لیے لک ایٹس پہلے سے پہلے آپ نے بولے دیکھیں وہ تھوڑا سا اندر پڑھ کے اندر کی طرف آدھے لیکن یہ گیل آلمونٹ سیدھا رہا ہے اور بیٹر بیک فوٹ بھی بھی رہے اور گین بیٹ سے بھی نہیں کھیل سکے تو حضیفہ منیر جو کہ ٹاپ سکورر تھے پچھلے میچ کی اور مین آف دی میچ بھی تھے بیٹر ہے اور ایک مرتبہ پھر دیکھیں یہ دو ویکٹس ہے پہلی سیدھی ہاتھوں میں گین گئی اور دوسری یہ اندر پڑھی بال اور یہاں پر کوئی موقع نہیں تھا حضیفہ منیر کے پاس سیدھا پلام بیل بے ڈبلیو یہاں پر تو اب تک صرف ایک رن یہاں پر وہ بھی لیک بائی کا حاصل کیا ہے ملیر ڈالفنز نے اور ایک مرتبہ پھر ایک اور اپیل اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اوور کم اور امپائر کو بہت زیادہ بیزی رکھا رومان رئیس نے اس اوور میں ایک رن صرف اس اوور میں دو ویکٹس کا نقصان ملیر ڈالفنز کو اور ایک رن پر بے دیفرین سپورٹ ایکردیٹیز بہت زیادہ ریزیڈنسیز شام کے سائے گہرے ہو چکے ہیں اور تقریباً لائٹے پر جانب جل چکی ہیں اور کھاٹوہ پر اسٹریڈیم تو روشنی سے ناہا چکا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا یہاں پر اس سے بہتر ایکسپیرینس کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا رومان رئیس آتے ہی اپنے دوسرے اوور میں ایک بار پھر چھا گئے ہیں تیسرا نقصان ملیڈ ڈالفنز کو بالکل آفیس ٹرم سے روم بنا کر کھیلنا چاہتے تھے لیکن غلطی کر بیٹھے یہی ان کی غلطی تھی کہ روم بنانی کوش کی جب دیکھ رہے ہیں کہ گین پڑھ کے تھوڑا سا اندر کی طرف آ رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پر ہو کر اور سیدھا کھلنا چاہیے مگر شیف خان آؤٹ ہو گئے ایک رن بنانے کے بعد دو پہ تین ملیڈ ڈالفنز ساتھ دے پاتے ہیں اور یہ بورڈ ہونے کا منظر اس کو روم بنا کر کھیلنا چاہتے تھے مگر گین پڑھنے کے بعد آفیس ٹرم پر پیزی سے اندر آیا اور بکٹی اڑا کے لے گیا اور بہت ہی کونٹی بھاگے بلکل ٹھیک بھاگے ہیں یہاں پر امپائر کی انگلی فضا میں بلند ایک اور وکیٹ ہے سکتا ہے کچھ الگ پلینز کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بہت اور اپنے تمام تر تجربے کو استعمال کرتے ہوئے رومان رئیس بہت امدہ بالنگ کر رہے ہیں اور یہ گین دیکھیں تھوڑا سا بلکل آخری وقت میں موف ہوا اور لال کمار اس کو سمجھ نہیں سکے ڈی وی اے ٹوئے بال اور رومان رئیس بغیر امپائر کی طرف دیکھیں بھاگے تھے خیال تھا کہ یہ بلکل سوفیزت آؤٹ ہے اور سوفیزت آؤٹ خرار دیئے گئے لال کمار چار رنز بنانے کے بعد صرف چار رنز دیئے ایک اشاریہ تین اوورز میں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے کیا گئے لال کمار فوٹ ورک نظر نہیں آیا لال کمار کا یہاں پر اور ایک احسان کیچ بہائنڈ اس ٹامز یہاں پر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے رومان اور یہاں پر اس دفعہ اچھا امپروائزیشن کیا منزردن بال پر پورا آ کر اس کو ڈیفنس کیا سمجھ گئے ہیں کہ یہاں سے اس لائن سے اور لینڈ سے بال کو موومنٹ ملتا ہے اور اس کے بعد پھر مشکلات ہوتی ہیں بلے بازوں کو اب تک دیکھر رومان رئیز جیسے تجربے کار بولر کے لیے تو کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ اگر گین موب نہیں بھی ہو رہا تو وہ اپنے تجربے سے گین کی لینڈ کو اور لائن کو اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ بیٹر غلطی کرے اور وکیٹ حاصل کرے رومان یہاں پر بنتا بھی آیا ہے چھار اب تک لوس کر چکے ہیں رومان ایک منطبہ پھر اس دفعہ گین تھوڑا سا بیٹھا گین بیٹھ گیا یہاں پر اور ایک منطبہ پھر یہاں پر بولڈ کر دیا ہے اور یہاں پر اپنا پنجاب اکمل کیا رومان رئیس نے رومان رئیس کو اس پوزیشن پر روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگتا ہے پانچ وکیٹس کھوئے ملیڈ ڈالفنز نے اور پانچوں کے پانچ رومان رئیس کے خاتم ہیں بہت زبردست بولنگ اور کوئی فٹ فرک نہیں تھا بیٹر کا اور گین پڑھنے کے بعد اندر کی طرفہ ہے یاسر رزاق دو رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے ملیڈ ڈالفنز نو پہ پانچ انٹرنیشنل لیفٹا میڈیم فارگولر رومان رئیس خانے ہم آت آئیتے جو نہ آتے ہی بانٹی کلیلے سے اپنے غرض جبنہ سٹوک کھلا اور بلیک بھی پر ہو گئے اور اس کے بعد آخری بیٹر لیکٹ مور کر کے اپنی ٹیم کو بڑی فتح دلا دی اس ٹانو بیٹر زیادہ تر کھلاڑی آج اس میچ میں لیک بھی فور نظر آئے میڈی کاٹ پر ریکھ کر نظر دوڑائی جائے جی پھلکا دیکھیں ہاریس بغیر کوئی رنڈ بنایا آؤٹ ہوئے اوزافہ نے بھی کوئی رنڈ نہیں بنایا وقاس 18 رنڈ بنا کے ٹاپ سکور رہے اس کے بعد پوری ٹیم جو ہے ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم بارہ اشاریہ تین اوڑ میں صرف 22 رنڈ بنا کر آؤٹ ہو گئی بولنگ کارڈ آپ کو بتاتے چلیں آج بولنگ میں یقینی طور پر الگ تھلک نظر آ رہے تھے روبان رئیس تین اوڑ میں ایک میڈن کے ساتھ سات رنڈ دے کر پانچ بڑی وکٹے حاصل کی اور تین وکٹے حاصل کی مابون امتیاز نے ایک وکٹے حاصل کی شاید بیرانی نے اور ایک وکٹے حاصل کی بلاول نے تو پاون پر بارہ اشاریہ تین اوڑ میں آل آؤٹ ہو گئی میں سمریر دیکھیں بلاول نے 32 رنڈ بنایا پر ٹیم کیلئے ٹاپ سکور رنڈ ڈیچے کیلئے 22 رنڈ بنایا رومان رئیس نے پانچ بکٹے حاصل کی تھی حنیف نے اور جواب میں ملی ڈالفن باونڈ بنا کے آؤٹ ہو گئی